اسلام علیکم بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے سو ٹینتھ کلاس کا ماتھماتکس کا جو پیپر ہے اس کی میں آپ کو کوسچن وائز بتاؤں گا کہ کون سا کوسچن آپ کا کہاں سے آئے گا اور آپ نے اس کی کس طریقے سے پرپریشن کرنی ہے ایون ایم سی کیوز جو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا ایم سی کیو نمبر ون سے لے کے ایم سی کیو نمبر ففٹین آپ کا کہاں سے آئے گا چوائز کس طریقے سے ہوگی کون سا کوسچن کس چپٹر سے آئے گا اور آپ نے اس کو کس طریقے سے پرپیار کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف تو آپ کا جو پہلا ایم سی کیوز ہوگا نا وہ آپ کا آئے گا کوارڈرٹک ایکوئینز میں سے اور کوارڈرٹک ایکوئینز کے اندر آپ کو کوارڈرٹک ایکوئینز کی جو دیفنیشن ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے کلیر ہونی چاہیے اور دیفنیشن کے اندر اس کی جو ایکزامپل ہوتی ہے اس کی جو ایکوئین ہوتی ہے اس کے ایکوئین کو کس طریقے سے میجر کیا جاتا ہے اس کے اندر کیا بیلیوز ہوتی ہیں یہ سارا آپ کو اچھے طریقے سے کلیر ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آپ کا جو سیکنڈ ایم سی کیو ہوگا وہ ہوگا نیچر آف روٹس آف ایکوارڈرٹک ایکوئین اور اس کے اندر جو سوال آپ کو جو پنسیپٹ آپ کو کلیر ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ ڈسکس ڈا نیچر آف روٹس آف ایکوارڈرٹک ایکوئین تھرہو ڈسکریمنٹ یعنی ڈسکریمنٹ کے تھرہو آپ جو ہے وہ جو روٹ کی جو نیچر ہے اس کو کس طریقے سے آپ ویلیو کرتے ہیں یہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے اگر آپ پرانے پیپرز کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو سیکنڈ کوئیشن ہوتا ہے اب یہ دیکھیں پہلا کوئیشن اس میں آپ سے ویلیو آف ایکس پوچھی گئی یہ دوہزار بائس کا پیپر ہے اچھا پھر اس کے بعد سیکنڈ کو دیکھیں تو یہاں پہ روٹس آف ایکوئیشن آپ سے پوچھا گیا ہے یہ والا پیپر دیکھیں تو اس میں بھی پہلا جو کوئیشن ہے وہ آپ سے ایکس کی ویلیو پوچھی گئی ہے دوسرے کے اندر آپ سے پھر جو ہے وہ روٹس پوچھے گئے ہیں اور اس میں آپ سے پی کی ویلیو پوچھی گئی ہے یہ والا جو پیپر ہے جو model paper ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بالکل اسی طریقے سے ہی question پوچھے گئے ہیں کہ پہلا جو ہے وہ یہاں سے آپ سے quadratic equation کی type پوچھی گئی ہے اور یہاں پہ پھر آپ سے k کی value جو ہے یہ پوچھی گئی ہے تو جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں exactly اسی طریقے سے ہی آپ کے mcq جو ہیں وہ بنیں گے جو تیسرا mcq ہے وہ آپ کا آتا ہے ratio proportions and variations میں سے اس میں آپ کو ratio کی definition آپ کو proportions and variations جو ہیں direct and inverse یہ آپ کو clear ہونے چاہیے تیسرا mcq جو ہے آپ کا یہاں سے بنے گا چوتھا جو آپ کا mcq ہوگا وہ ہوگا symmetric functions of roots of a quadratic equation اور اس کے لئے آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ how to evaluate a symmetric function of the roots of a quadratic equation in terms of its coefficients اس میں سے آپ کا چوتھا mcq بنے گا پانچ ماں جو آپ کا mcq ہوگا وہ ہوگا resolution of fractions into partial fractions اور اس میں آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے how to resolve an algebraic function into partial fractions when its denominator consists of non repeated linear factors اس میں سے آپ کا جو ہے وہ پانچ ماں mcq بنے گا چھتا جو آپ کا mcq ہوگا وہ bent diagram میں سے ہوگا اور آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ how do we use bent diagram to represent unions and intersections of sex اور compliments of a set یعنی کہ یہ جو concept ہے اس میں سے آپ کا چھتا mcq بنے گا ساتھا جو آپ کا mcq ہوگا وہ ہوگا measures of central tendency میں سے اور آپ کو بتا ہونا چاہیے how to calculate the arithmetic arithmetic means by definition of by definition for ungrouped data اس یہاں سے آپ کا ساتھا mcq بنے گا آٹھا جو آپ کا mcq ہوگا وہ ہوگا trigonometric ratios میں سے اور آپ کو بتا ہونا چاہیے how to find the value of remaining trigonometric ratios if one trigonometric ratio is given تو یہ آپ کو یہاں سے آپ کا آٹھا mcq بنے گا جو mcq number 9 ہے وہ آپ کا ہوگا sectors of a circle میں اور آپ کو l is equal to r theta where r is the radius of the circle l is the length of the circle and theta is the central angle measured in radians یہ concept آپ کو اچھے طریقے سے different values کے ساتھ آپ کو values کوئی بھی دے سکتے ہیں لیکن concept آپ سے یہی جو ہے وہ پوچھا جائے گا number 10 میں آپ سے جو ہے وہ polygons سے attach جو circles ہیں ان سے آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ نے circumscribe کرنا آپ کو آنا چاہیے regular hexagon about a given circle آپ کو کوئی ایک circle دے سکتے ہیں اور آپ سے اس کے جو circumscribe کرنے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے میں اگر آپ کو example دے کے دکھاؤں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ question جو ہے وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ کو یہ یہاں پہ ایک hexagon کی figure دی گئی ہے اور آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ یہ اس کی value آپ سے پوچھی گئی ہے تو اس طریقے کے questions جو ہیں وہ آپ سے mcq number 10 کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد mcq number 11 جو ہے اس میں آپ سے angle of elevation and depression آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں اور آپ کو کوئی real life problem دیا جا سکتے ہیں جس میں angle of elevation and depression کے مطالق آپ سے سوال پوچھا جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو question number 12 ہوگا وہ charts of circle میں سے پوچھا جائے گا اور آپ کو ایک theorem دیا جا سکتے ہیں جیسے if two charts of a circle are congruent then they will be equidistant from the center اب اس theorem میں سے آپ سے different values دے کے سوال پوچھا جا سکتے ہیں اور question number 13 جو ہے یہ آپ کا tangent to a circle میں سے پوچھا جائے گا اور یہ آپ کا theorem number یہاں پہ یہ ہے the two tangents drawn to a circle from a point outside it are equal in length اس طریقے سے آپ سے اس theorem میں سے آپ سے کوئی ایک appropriate problem جو ہے وہ solve کر رہا جائے گا اور اس کا آپ کے بعد جو question number 14 ہے یہ آپ کا angle in a segment of a circle میں سے پوچھا جاتا ہے اور یہ بھی آپ کا theorem based ہوتا ہے یعنی کہ question number جو آپ کا 11 ہے 11 سے لے کے نیچے تک سارے وہ theorem based ہیں یعنی کہ یہ 14 تک یہ 3 question آپ کے theorem based ہوتے ہیں the measure of a central angle of a minor arc of a circle is double than the angle sub-standard by the corresponding major arc اس کے اوپر سے آپ سے جو ہے نا وہ ایک real life situation میں آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے question number 15 آپ کا جو ہے یہ آپ کا functions میں سے ہوتا ہے جس میں آپ سے intro function one one function injective function اس کے علاوہ surjective function بائجیکٹیف function یہاں سے آپ سے last mcq پوچھا جاتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں subjective paper کی طرف تو subjective paper جو ہے اس میں آپ کو بتا ہے کہ mcqs کے اندر آپ کو choice ہوتی ہے تو پہلا جو آپ کا سوال ہوگا اس میں جو یعنی کہ ہر سوال کے اندر دو سوال آپ سے پوچھے گئے ہوں گے تو solution of quadratic equation جو ہے factorization completing square یہ آپ کا پہلا question ہوگا اور آپ کو جو choice دی گئی ہوگی وہ ہوگی اس طریقے کی equations reducible to quadratic form اس میں سے آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا تو یہ question number two کا جو part one ہوگا یہ آپ کا quadratic equations میں سے آئے گا جو part two ہوگا اس میں nature of roots of a quadratic equation اس میں سے آپ سے determine the nature of the roots of a given quadratic equation and verify the results by solving the equation اس طرح سے آپ سے سوال آ سکتا ہے اور یا پھر آپ کو کوئی formula establish کرنے کے لئے کہا جا سکتا ہے جس طرح x square minus sum of root x plus product of root is equal to zero تو آپ سے ایک quadratic equation جو ہے وہ given roots میں سے آپ کو find out کرنے کے لئے کہا جا سکتا ہے جو third question ہوگا اس میں آپ کو جو choice ہوگی اس میں پہلا جو question ہوگا وہ ratio proportion and variation میں سے ہوگا جس میں define ratio proportion and variations direct and inverse یہ آپ کو concept پتا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ k method جو ہے k method کو use کرتے ہوئے ہم کیسے conditional equations کو proportions کے ساتھ ہم کیسے اس کو prove کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا اس کے بعد جو question number four ہوگا اس میں بھی آپ کو choice ہوگی تو properties of union and intersection de morgan's law جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں سے آپ کا ایک short question لازمی آئے گا اور اس کے علاوہ functions میں آپ سے جو ہے وہ function اس کی domains core domains range یہاں سے آپ سے سوال پوچھا جا سکتے ہیں question number five جو ہے آپ کا یہ measures of central tendency اور measures of dispersion یہاں سے آپ جو tendency ہے اس میں mean کیسے نکالتے ہیں median کیسے نکالتے ہیں mode کیسے نکالتے ہیں ungrouped data کا یہ آپ کو بتانا چاہیے اور جو measures of dispersion ہے اس میں measure range variance standard deviation یہاں سے آپ کا short question بنے گا اس کے بعد جو آپ کا چھتا short question ہے یہ آپ کا بنے گا trigonometric ratios میں سے اور trigonometric identities میں سے ratios میں آپ کو trigonometric signs کو کیسے identify کرتے ہیں اور values of remaining trigonometric ratios if one trigonometric ratio is given یہ آپ کو بتانا چاہیے اس کے بعد جو trigonometric identities ہیں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہیے how to prove the trigonometric identities and apply them to show different trigonometric relations اس کے بعد next ہم چلتے ہیں question number seven کی طرف projection of a side of a triangle یہاں سے آپ کا ایک question آئے گا یہ آپ کا theorem based question ہوگا جیسے for example in an obtuse angle triangle the square of the side opposite to the obtuse angle is equal to the sum of the squares of the side containing the obtuse angle together with twice the rectangle contained by one of the sides and the projection on it of the other side تو یہ آپ کو اس میں سے ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ question number seven یہ آپ کا یہاں سے آتا ہے اور اس کے بعد جو question number eight ہے اس میں آپ کو tangent to a circle لینے کیلئے کہا جا سکتا ہے اور charts and arcs کے متعلق آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے اور یہ basically دونوں theorem based ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ والا question ہے اس کے جو options ہوں گے وہ دونوں theorem based ہوں گے جیسے the two tangents drawn to a circle from a point outside is equal to its length تو یہ آپ کو اس میں سے آ سکتا ہے اور the measurement of a circle of a central angle of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc اس میں سے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد جو آپ کا last short question ہے question number nine یہ آپ کا tangent to a circle اور circles attached to a polygons یہاں سے آپ سے یہ short question پوچھا جا سکتا ہے اس میں جیسے for example if a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point it is tangent to the circle of at that point اس concept میں سے آپ سے سوال پوچھا جائے گا اور circumscribe a circle about a given triangle اس میں سے آپ سے سوال پوچھا جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں long questions کی طرف تو long question میں جو پہلا آپ کا long question ہوگا اس میں simultaneous equations میں سے ایک سوال پوچھا گیا ہوگا اور اس میں آپ کو وہ real life problem دیا جائے گا جو کہ quadratic equation کے ثروع آپ نے solve کرنا ہوگا اور اس میں جو آپ کے پاس choice ہوگی وہ ہوگی resolution of fraction into partial fractions اس میں آپ کو ایک algebraic fraction دی جائے گی جس کو آپ نے partial fractions کے اندر resolve کرنا ہوگا اور اس کے denominators جو ہوتے ہیں ان کو non repeated quadratic factors کے ثروع جو ہے وہ آپ نے solve کرنا ہوگا question number 4 آپ کا جو ہے یہ آپ کا theorem based ہوتا ہے جس میں آپ کو theorems کے اندر choice دی جاتی ہے proportion کے اوپر جو theorems ہیں ان میں سے آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا last question number 5 ہے اس میں یہ charts and arcs میں سے آتا ہے پہلا اس کا part اور دوسرا part جو ہوتا ہے وہ projection of side of a triangle میں سے آتا ہے اور charts and arcs میں سے جو concept آپ نے تیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ if two arcs of a circle of or of you know conjurent circles are conjurent then the corresponding charts are equal یہ اور پھر اس کے بعد if any triangle in any triangle the sum of the squares on any two sides is equal to twice the square on half the third side together with twice the square on the median which bisects the third side تو یہ جو you know Apollonius جو theorem ہے اس میں سے آپ سے یہ question پوچھا جائے گا تو یہ exact میں نے آپ کو mapping بتا دی ہے pairing scheme بتا دی ہے آپ کے paper کی آپ کو اس ابھی paper اٹھا کے دیکھ لیں جیسے 2022 کا paper اٹھا کے دیکھ لیں تو 2022 کا paper بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ exactly اسی policy کے اوپر بناوا ہے آپ یہ دیکھیں یہ last question ہے تو یہ جو arcs ہیں ٹھیک ہے minor arc of a circle یہاں سے آپ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اور یہ والا اگر آپ model paper اٹھا کے دیکھتے ہیں اس دفعہ 2024 والا جو model paper ہے تو اس میں بھی یہاں پہ دیکھیں تو parallelogram میں سے آپ سے جو ہے وہ اس کی جو arcs ہیں ان سے آپ سے سوال پوچھا گیا تو exactly یہی mapping ہے اس کے accordingly آپ نے preparation کرنی ہے اور اس سے اگلا آپ کا جو paper ہے وہ اردو کا ہے اس کے لیے آپ English Keys Academy کا crash course لازمی join کریں crash course کی مکمل details جو ہیں وہ آپ کو ہماری academy کے official number پہ آپ رابطہ کریں گے 1537563 یہ ہماری academy کا number ہے اس پہ رابطہ کر کے آپ اپنے آپ کو انگلیش اردو پاکستان سٹڈیز اور اسلامیات کے crash courses کے لیے register کروا سکتے ہیں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور جب آج جیسے ہی آپ کا paper ہوگا تو آپ نے آکھے چینل وزر کر رہا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ paper دے کے واپس آئیں گے تو آپ کو تمام جتنے بھی آپ کے papers ہوں گے ان کا solution آپ کو انگلیش کیز اکیڈمی کے پر ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گا جڑے رہے ہیں چینل کے ساتھ all the best for your paper خدا حافظ